عبداللہ یہ ہمارے حجور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ ماجید ہیں حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لارلے اور پیارے تھے چونکہ ان کی پیشانی میں نورِ محمدی پوری شان و شوکت کے شاتھ جلوہ گر تھا اس لئے حسنوں خوبی کے پیکر اور جمالِ صورت و کمالِ صیرت کے آئینہ دار اور عفت ہوا پارسائی میں یتائے روزگار تھے قبیلہِ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسنوں جمال پر فیدہ اور ان سے سادی کی چاہت رکھتی تھی مگر عبد المطلب ان کے لئے ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسنوں جمال کے ساتھ ساتھ وہب و نصب کی شرافت اور عفت ہوا پارسائی میں بھی ممتاز ہو عظیب اتفاق کی ایک دن عبداللہ سیکار کے لئے جنگل میں تصریف لے گئے تھے ملک شام کے یہودی چند علاماتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخرت جمع صلی اللہ علیہ وسلم کے والدیں ماجد یہی ہیں چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہاں قتل کر ڈالنے کی کوسس کی اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بری جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے مگر اللہ تعالی نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا عالم غیف سے چند ایسے سوار ناگہاں نمدار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے اس سواروں نے آکڑ یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا وحب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر احد لیا کہ میں اپنے نور نظر حضرت عامنہ کی سادھی حضرت عبداللہ ہی سے کروں گا چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبد المطلب تک پہنچایا خدا کی شان کی عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاس میں تھے وہ شاری خوبیوں یا حضرت عامنہ بنت وحب میں موجود تھی عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منجور کر لیا چنانچہ چوبیس سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم ادھر میں جلواغر ہو گیا اور جب حمل صریف کو دو مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو خضورے لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تظارت کے لیے ملک شام روانہ کیا وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے نانیحال بنو عدی بن اچار میں ایک ماہ بیمار رہ کر پچیس برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہی دارے ناک بیگا میں دفن ہوئے کافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبرگیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارش کو مدینہ بھیجا جو ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہی ملک کے بقا ہو چکے تھے حارش نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم قدا بن گیا اور بنو حاسم کے گھر میں تمام اور بنی حاسم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا خود حضرت عامنہ نے اپنے شوہر کا عیشہ پردرد مرسیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دلدرد سے بھر جاتا ہے لوایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی موت پر فرشتوں نے گمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یدیم ہو گیا اللہ نے فرمایا کیا ہوا میں ان کا حامی و ناشر ہوں حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی اس میں ام ایمن جس کا نام بڑکہ تھا وہ کچھ اونٹ بکڑیا تھی یہ سب ترکہ حجور شرور عالم کو ملا ام ایمن بچپن میں حجور اقدس کی دیکھوال کرتی تھی کھلاتی کپڑا بہناتی پرورس کی پوری ضروریات مہیا کرتی اس لئے حجور اقدس تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اپنے محبوب و متتبڑنا گلام حضرت جائد بن حارش سے ان کا نکاح کر دیا اور اس کے سکم سے حضرت عسامہ پیدا ہوئے اب چلتے چلتے ہمارے نبی کی پیدائیس سے پہلے ہونے والی انہونی واقعات پڑھ لیتے ہیں جو آپ کی پیدائیس کی خوش خبری دے رہے تھے جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوسی صبح سادق کی سفیتی شفق کی شرکی سورج نکلنے کی خوش خبری دینے لگتی ہے اسی طرح جب آفتاب رشالت کے نکلنے کا جمانہ قریب آ گیا تو آفتاب عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خواری کے آدات اور بطور نسانی کے جاہر ہونے لگے جو شاڑی کائنات کو جگجور کر یا بشارت دینے لگی کہ اب رشالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے شاد طلوع ہونے والا ہے چنانچہ اصحاب فیل کی حالت اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و ساداب ہو جانا اور برسوں کی خوشک شالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا بتوں کا مو کے بلگیر پڑنا فارس کے مجیوسیوں کی ایک ہزار سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بٹ جانا کسرہ کے محل کا جل جلا اور اس کے چودہ کنگوروں کا منحدم ہو جانا ہمدان اور گم کے درمیان چھے میل لمبے چوڑے بہرہ شواہ شاوہ کا یکہ یکہ بلکل خوشک ہو جانا شام اور کوفہ کے درمیان وال دیئے سماوہ کی خوشک ندی کا اچانک جاری ہونا حجور کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بسرا کے محل روسن ہو گئے یہ شب واقعات اسی سلسلے کی کڑیا ہیں جو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ کچھ خبری دینے لگے مبارک ہو وہ شخ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے درد پر آنے والا ہے حضرت امبیاء کرام سے قبل اعلان نبو وچک خلاف عادات اور اقل کو حیران حیرت میں ڈالنے والے واقعات شادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اشتلاح میں اشراح کہتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو موززہ کہا جاتا ہے اس لئے مذکورہ بالا تمام واقعات اشراح ہے جو حضور اکرم شلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل جاہر ہوئے جن کو ہم نے برکات نبوت کو انوان سے بیان کیا ہے اس قسم کی واقعات جو اس اڑخاش کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا ہے اور چند دوسرے واقعات بھی پڑھ لیجی محدثین ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائن نبوہ میں حضرت عبداللہ بن عب باش کی روایت کی یہ حدیش بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بدن مقدس میں منتقل ہوا روح زمین کے تمام چوپائے خوشوشن قریس کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول سکمہ مہادر میں جلوہ گڑ ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم پھوڑوشن کرنے والا چیراغ ہے مسرقین کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی اسی طرح شمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو خوش خبری سنائی کی حضرت عبدالقاشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشادت کا وقت قریب آ گیا خطیب بغدادی نے اپنی شند میں شند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مازدہ حضرت بیوی آمنہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوروں کے ہنہینانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانی انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی پھر ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شامنے سے گائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی گشت کراؤ اور ان کو شمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام ان کا حلیہ ان کی شفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس ملائکہ اور چرند و پرند کے سامنے پیس کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت حضرت سیس علیہ السلام کی معارفت حضرت نوح علیہ السلام کی سزاعت حضرت عبراہیم علیہ السلام کی کھلت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان حضرت عشاق علیہ السلام کی رضا حضرت شالح علیہ السلام کی فساحت حضرت لود علیہ السلام کی حکمت حضرت یہیعہ علیہ السلام کی بشارت حضرت موشہ علیہ السلام کی صدت حضرت عیوب علیہ السلام کا شبر حضرت دانیال علیہ السلام کا جہاد حضرت دعود علیہ السلام کی آواز حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت حضرت علیاش علیہ السلام کا وقار حضرت جکریہ علیہ السلام کی عصمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق و حشنا سے مزین کر دو اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹا پکڑا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ السلام کو تمام دنیا پر کبزہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی اور بدن سے باقی کبزہ اختیار ہو کر رہی تھی پھر تیر سخت نظر آئے ایک کے ہاتھ چاندی کا لوگ دیکھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرت کا ایک تست تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی انگوٹھی کو ساتھ مرتبہ دھو کر اور اس نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندوں کے درمیان مہرے نبوت لگا دی پھر حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریزمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپورٹ کر دیا دوستو ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو سے مطالق جو بھی رائے ہو